بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو ایک و لاغ اور جی صبح کا ٹائم ہے اور میں کر رہی ہوں اپنے بیٹے کا بیک پیک موسٹری میں رات میں ہی کر کے سوتی ہوں لیکن بس کل رات میں میں نے نہیں کیا تھا تو میں صبح میں بیک پیک کر رہی ہوں اور صبح میں اتنی حسل مچی ہوتی ہے بچوں کو مطلب بریک فرس بنا کے دو چھ بجے سے موت جاتی ہوں اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے فوراں سے اٹھانا ہوتا ہے اور آج کل بیٹی کی وین لگائی بھی ہے تو سات بجے اس کی وین آ جاتی ہے تو بس بہت بھاگم دوڑی میں سارے کام چل رہے ہوتے ہیں اور آج جو ہے وہ فائز کا ٹائکانڈو کا فرس ڈے تھا اور ٹائکانڈو کا ڈریس آیا تھا تو وہ آج پہن کے سکول جانا تھا اور بہت ایکسائٹر تھا لیکن جیسے ہی میں نے کیمرہ اٹھایا تو میں نے کہا کہ فائز کچھ ایکشن کر کے دکھاؤ تو بس ایک دوم ہی جانا بلکل شاید سا کھڑا ہوئے یہاں پہ تو جی اس کے بعد میں آ گئی ہوں بچوں کو سکول ڈراب کرنے بیٹی آج کل وین میں جا رہی ہے اور دونوں بیٹوں کو ڈراب کرنے ہسمنٹ جاتے ہیں تو سمٹیمز میں بھی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں اور اس ٹائم اتنا ٹرافک ہوتا ہے اتنی بھگدرد مچی ہوتی ہے آپ کہ لیں کہ بس بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے بیٹی کی جو ہے وہ وین لگائی ہے اور آج میں آپ لوگ اسے تھوڑی سی بار ڈسکس کرنا چاہی رہی تھی کوئی بات جو تھی وہ میرے دل میں تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اصل میں میں نے الہودہ جوائن کیا ہوا ہے ووٹس ایپ گروپ پہ الہودہ کی میس سٹورنٹ آن لائن ڈاکٹر فرات حاشمی کے جو لیکچرز ہیں وہ شیئر ہوتے ہیں ووٹس ایپ گروپ پہ تفسیر کے لیکچرز شیئر ہوتے ہیں ڈیلی اور جو ہمیں سننے ہوتے ہیں 35 منٹس 40 منٹس سمٹائمز 20 منٹس کے لیکچرز ہوتے ہیں اور پھر ہمیں ویکلی اس کا اٹینڈنس لگانا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر نہیں بلکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دل پہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا اور بہت اچھے سے سمجھاتی ہیں ڈاکٹر فرات آجمی بہت اچھا ایکسپلین کرتی ہیں تو بس ایسی قومیات کا ذکر ہو رہا تھا تو کچھ باتیں میں سوچ رہی تھی کہ میں شیئر کرتی ہوں یہاں پہ اچھا جی تو یہ یہاں پہ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کسی ایک کو بھی میرا میسج مل جائے کسی ایک کے دل پہ بھی اثر ہو جائے کسی ایک کو بھی یہ بات لگ جائے تو اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ قومیات کا ذکر جو ہے وہ فرس ٹائم میں نے سنا ہے الحمدللہ ہم لوگوں کا آج کل چھبیس ماہ پارہ چل رہا ہے اور قومیات کا ذکر اس سے پہلے بھی یعنی پریویس پاروں میں بھی آ چکا ہے کئی مرتبہ لیکن اس بار جو چیز میرے دل کو ٹچ کی جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ تھے یہ بہت ویل اورگنائز اور بہت پاورفل بہت ہیلڈی اور ویلڈی قسم کی یہ قوم تھی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس بہت سٹرونگ یہ لوگ تھے بہت لمبی لمبی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی بہت آلی شان یہ گھر بنایا کرتے تھے ان کی آرمی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی بہت سٹرونگ آرمی تھی ان کی ان کی کراپس بہت بہترین ہوتی تھی پانی جو تھے پانی کے کوئی مطلب ان کو پرابلم نہیں ہوتا اللہ تعالی نے ہر طرح کی جو نعمت تھی وہ ان کو عطا کی تھی ہر طرح سے یہ ایک بہت ہیلڈی اور ویلڈی قوم تھی تو ایک طرف قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لوگ بہت ویل اورگنائز اور بہت پاورفل لوگ تھے اور دوسری طرف اللہ 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 قرآن میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اندے تھے اور بہرے تھے اور ہم نے ان کو ہر طرح سے سمجھایا لیکن یہ اندے اور بہرے تھے یہ نہ دیکھ سکتے تھے نہ یہ سن سکتے تھے تو اس چیز میں آکے میں نے کہا کہ مطلب ایک طرف تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ بہت سٹرونگ اور ویل اورگنائز اور بہت پاورفل قوم ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالی اس طرح سے بیان کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان کا جو سارا ایفورٹ تھا جو ان کی ساری پریورٹیز تھیں وہ جو انہوں نے ایفورٹ لگایا وہ سب دنیا پانے کے لئے دنیا حاصل کرنے کے لئے ان کی ساری سٹرگل تھی ان کی ساری ایفورٹ تھی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا اور جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو یہ ٹیچ کرنا چاہا ان کو بتانا چاہا کہ یہی دائمی زندگی نہیں ہے اس سے آگے بہت کچھ ہے تو انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان پہ عذاب نازل کیا اور سات دن اور آٹھ راتیں جو تھی ان کے اوپر ایک ہوا چلائے گئے جس نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا دیگر قوموں کا ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہمیں ملتے ہیں دنیا میں اب تک لیکن اس قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارا طرز عمل کیا ہے کیا ہمارے ایفورٹس ہماری پریورٹیز جو ہیں وہ دنیا کو ہی پانے کے لیے ہیں یا ہم بھی اس سے آگے کچھ سوچتے ہیں جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے جو کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے جو اصل ہے وہ اس کے بعد ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے تو ہم اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیتے ہیں اور پھر بھی سٹسفائن نہیں ہوتے اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم اور اچھا کر سکتے تھے ہم اور اچھا کر سکتے تھے ہمیں کوئی ڈگری لینی ہو ہمیں کوئی پراپٹی خریدنے ہو کوئی دنیا کا کام ہمیں کرنا ہو ہم اس کے لیے اپنی دل و جان سے محنت لگا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں آپ کو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لیکن کیا ہم آخرت کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں ٹین پرسنٹ بھی افرٹ کرتے ہیں ہمیں دین کا کوئی کام کرنا ہو کسی کی مدد کرنی ہو اللہ کو رازی کرنے کا کوئی کام ہو ہم کیا کرتے ہیں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ یار ہاں میں نے کر لیا اللہ قبول کرے اللہ میری ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول کرے اللہ بہت رحمان ہے رہی بے شک ہے بے شک ہے لیکن ہم اپنی کیا افرٹ دے رہے ہیں ہم اپنا کتنا پرسنٹ اس میں لگا رہے ہیں دنیا پانے کے لیے تو ہم دن رات ایک کرتے ہیں لیکن کیا ہم ایک دفعہ بھی دن میں یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد آگے جو ہے اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے یا ہم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے یا ہم کتنے پرسنٹ افرٹ اس چیز کو پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اپنی ترجیحات کو اپنی پرائیورٹیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ چار دن کی زندگی ہے اور اس سے آگے کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیں جس کے لیے محنت کرنی چاہیے اس کے لیے تو ہمارے پاس بلکل بھی شاید وقت نہیں ہے اور کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے کوئی پرانا جوڑا یا کوئی پرانی جولری جو اس وقت پانے کے لیے ہم اتنے بے چین تھے کہ نہیں ہمیں یہ لینا ہے لینا ہے اور آج اگر ہم اس چیز کو نکال کے دیکھتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے ہماری زندگ ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کو پانے کے لیے ہم مرے جا رہے تھے اسی طرح ہوگا قیامت کے دن جب ہم دیکھیں گے ہمارے ہاتھ میں ہمارے عمال نامیں ہوں گے اور ہم دیکھیں گے اور ہم سوچیں گے کہ یار اس چار دن کی دو دن کی زندگی میں ہم کیا حاصل کر رہے تھے کیا ہم پانا چاہ رہے تھے تو جی بس یہی کچھ باتیں تھیں جو میرے دل میں تھی اور میرا دل تھا کہ میں اس کو کسی سے شیئر کروں تو بس میں نے سوچا کہ مجھے یہاں پہ شیئر کرنا چاہیے تو میں نے شیئر کیا تو بس بچوں کو سکول وغیرہ ڈراب کرنے کے بعد میں گھر آ گئی تھی اور بس گھر آتے ہی میں نے سوچا کہ فتہ فت سے کیا بناوں تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں چکن پلاو بنا لیتے ہیں چکن کا پیکٹ میں نکال کے گئی تھی پھر میں نے سوچا تو آج کل دورا سرزوئی گیس کا ایشو ہے آئی رونڈو احلوم کے ایریا میں کیا سیچوشن ہے لیکن ہمارے پاس تو یعنی کی کوئی بھروسہ نہیں کسی ٹائم بھی جو گیس ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح میں جلدی جلدی سے ہی میں کھانے بنا کر رکھ دوں تو بس کھانے میں نے بنا لیا تھا چکن پلاو اور یہ کچھ پلانٹس میں لے کر آئی تھی میرا دل جا رہا تھا کہ میں پوری نرسری اٹھا کے اپنے گھر پہ لیا ہوں لیکن سپیس نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ گیلری میں اگر پلانٹ رکھونا تو چڑیاں کپوتر وغیرہ ان کو بالکل خراب کر دیتے ہیں تو جی اب ہے شام کا ٹائم اور میں پی رہی ہوں شام کی چائے اور یہیں تک کا تھا میرا آج کا یہ ولوگ اب میں لوں گے آپ سے اجازت پر ملوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ سٹے بلیس سٹے ہاپی سٹے بیوٹیفل ٹیک کیر اللہ حافظ